دماغے دار خبر آئی ہے چھے ججز جنہوں نے آئیس آئے کے اوپر سیدھے سیدھے الزامات لگائے ہیں ایجسن کالج کے پرنسپل کا معاملہ اس حوالے سے بھی کبوتر کچھ مزید خبریں لائیا ہے جج صاحب کے بارے میں یہ بھی ذکر کرتے ہیں لائٹ کے ادساتھ جو ہے وہ کیمرہ لگاوا تھا اس کے اندر ان کی اور ان کی فیملی کی فٹیجز جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی بھی تھیں تمام دباؤ امران خان اور طریقہ انصاف کے متعلق کیسز کی وجہ سے تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجل چینل کے اوپر آپ کو خوشیاہ مدید کہوں گا ناظرین دماغے دار خبر آئی ہے کل اور خبر جو ہے وہ چھے ججز کے حوالے سے ہے جنہوں نے آئیس آئے کے اوپر سیدھے سیدھے الزامات لگائے ہیں اور بڑے ہی سنگین قسم کے الزامات ہیں ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر میں اور اس کے ساتھ ساتھ ایجسن کالج کے پرنسپل کا معاملہ اس حوالے سے بھی کبوتر کچھ مزید خبریں لائے ہیں کچھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور رعوف کلاسرا صاحب ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیل آن نیوز نے یہ امپریشن دیا کہ ان کی پچاس لاکھ سیالوری ہے کچھ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں ان کا پوائنٹ ایف یو سامنے آیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا منت بھولیے گا بیل آئیکن ضرور پیش کیجئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سب سے پہلے ذرا ایسن کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر دیگر خبروں کی طرف چاہتے ہیں آہد چیما صاحب نے جناب ایک لیٹر لکھا ہے گورنر پنجاب بلیغور ایمان صاحب کو بڑا لمبا چوڑا لیٹر ہے اس لیٹر کا لبے لباب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ جی میں جو اپنے بچوں کے حوالے سے جو درخواست تھی کہ جی میرے بچوں کی فیز ماف کی جائے اور انہوں نے تین سال کے لیے جو ہے وہ چھٹی دے دی جائے آپ نے جو یہ decision implement کیا ہے جو order implement کیا ہے میں اپنے بچوں کو اس سے withdraw کرتا ہوں اور میں اپنی درخواست جو ہے میں withdraw کرتا ہوں میرے بچوں کے لیے facility جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن as a policy میں چاہتا ہوں کہ پھر بھی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں اور policy implement کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا جو ہے وہ یہ فائدہ ہو سکے اب اس ساری چیز کو دیکھنے کے دو angle ہیں اور depend کرتا ہے وہ جس طرح میں کہتا ہوں کہ آپ table کی کس side کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے اہد چیما صاحب کے اس letter کے اوپر جو اعتراض ہے ذرا اس کو evaluate کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہی بات تو یہ کہ اہد چیما صاحب کس حیثیت سے یہ letter جو ہے وہ وہ اپنی ministry کے letter head پہ لکھ رہے ہیں سب سے پہلے ہی بات یہ کیونکہ آپ کے اوپر تو الزام ہی یہی ہے کہ جناب minister کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ ایک خصوصی برتاؤ جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے اوپر سے آپ letter بھی جو لکھ رہے ہیں وہ ministry کے letter pad کے اوپر لکھ رہے ہیں آپ کا معاملہ تو یہ بنتا تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ plane paper کے اوپر لکھتے اور صرف ایک father ہونے کی ناتے آپ لکھتے لیکن آپ نے ministry کے letter pad کے اوپر letter لکھا میں اس لئے یہ بات ministry کے letter pad کی اس لئے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان طریقے انصاف کی جب government تھی نا تو زرتاج گل صاحبہ نے ایک ministry کے letter pad کے اوپر اپنی بہن کو نیکٹا میں کروانے کے لئے اس وقت letter pad کا استعمال کیا تھا اور ہم نے تب بھی بہت criticize کیا تھا کہ جناب آپ کس حیثیت سے جو ہے وہ اپنی ministry کے letter pad کے اوپر جو ہے اپنی بہن کی سفارش کر سکتے ہیں تو آج یہ اہد چیما صاحب نے بھی کل جو ہے وہ اپنی ministry کے letter pad کے اوپر یہ پورا case جو ہے وہ ان کو بھیجا کے جائے میں اپنے بچوں کو withdraw کرتا ہوں میرا تو اس کے اندر ایک different point ہے وہ میرا point یہ ہے کہ آپ کے بچے تو already جو ہے ان کے نام strike out ہو چکے ہوئے ہیں ایجسن کالج کے رول سے مطلب وہ اب ایجسن کالج کے students نہیں ہیں تو جب وہ ایجسن کالج کے students نہیں ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کا تو mandatory نہیں بنتا actually یہ letter لکھنا ہے کیونکہ اب آپ non-age sonians کے بچے ہیں sorry non-age sonians کے والدین ہیں آپ تو آپ کا تو اب governor کے ساتھ یا board of governance کے ساتھ یا principal کے ساتھ interaction بنتا ہی نہیں کیونکہ وہ تو students ہی نہیں ہیں اب ایجسن کالج کے تو اس کے باوجود اب آپ جو ہے وہ governor سے کس بات کا رابطہ کر رہے ہیں آپ کو تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اپنی ایک official announcement بس کرتے تھے کہ جی میں اپنے بچوں کو withdraw کرتا ہوں اگے board of governor جانے میں طبعہ ایک outsider جو ہے اب آپ ایک outsider ہیں تو ایک outsider جو ہے وہ ایجسن کالج کے board of governance کو کس طرح direct کر رہا ہے کہ جناب آپ یہ policy بنائیں آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے آپ کا تو mandateی کوئی نہیں ہے نا آپ کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے اب ایجسن کالج کے ساتھ جو کہ آپ تو accept کر رہے ہیں کہ جی میں اپنے بچوں کو جو ہے اپنی میری یہ درخواست جو ہے اسے reject تصور کیا تو پھر آپ اب وہ policy بنائیں یا کیا بنائیں اچھا دوسری بات یہ جو مجھے ایک اور خبر ملی اندر کی وہ یہ ہے کہ یہ جو کھچڑی ہے یہ تو پچھلے کئی ہفتوں سے پک رہی تھی کھچڑی کافی ہفتوں سے پک رہی تھی لیکن مجھ سے کل board of governors کے ایجسن کالج کے board of governors سے مختلف لوگوں نے جو ہے وہ رابطہ کیا جو members ہیں ان کے اور interesting بات یہ ہے کہ ان کا تعلق مسلمی قنون سے ہے یہ میں آپ کو بالکل بڑی authentic خبر دے رہا ہوں کہ ایجسن کالج کے board of governors کے وہ members ان میں سے کئی ایسے لوگ جن کا تعلق مسلمی قنون سے ہے انہوں نے بھی مجھے فون کر کے بات کی کہ جناب governor صاحب نے بہت زیادتی کی ہے یہ بہت زیادتی کی ہے انہوں نے اور یہ governor صاحب کا انہوں نے خود کہا کہ کوئی mandate نہیں بنتا تھا کہ وہ اس قسم کا order پاس کرتے اور یہاں تک کہا گیا کہ جی board of governors کی meetings کے اندر جو ہے governor صاحب کو بارہا سمجھایا گیا کہ آپ اپنے mandate سے باہر جا کے کام کر رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے اس بات کی اتنی urgency کیوں ہے یہ کیا چکر ہے کیوں اس بات کی اتنی urgency تھی جو معاملہ ایک دو سال سے جو ہے وہ گھسیٹ رہے ہیں گھسیٹ رہے ہیں اور اس کا کوئی solution نہیں نکل رہا تو governor صاحب کو کس بات کی اتنی جلدی تھی انہوں نے کہا جی governor کو اس بات کی شاید جلدی تھی شاید جلدی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا tenure ختم ہونے والا ہے یہاں پہ principle نہیں یہاں پہ governor بھی فارغ ہونے والے ہیں کیونکہ deal ہو چکی بھی جب یہ حکومت بنی تھی تو deal ہوئی تھی تو بلیغ اور ایمان صاحب ان کو پتا ہے کہ میری کرسی پہ بیٹھنے کے دن جو ہے وہ صرف تھوڑے ہی رہ گئے ہیں کیونکہ غالباً second کو تو election ہونے جا رہا ہے سینٹ کا تو اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ شاید یہ فارغ ہو جائیں گے اور اگر یہ فارغ ہو گئے تو پھر اے معاملہ کون سمالے گا کیونکہ جو منسٹر ہیں وہ تو نون لیگ کے ہیں اور نون لیگ کے منسٹر کا معاملہ people's party کا governor کے ساتھ resolve کرے گا پیچھا تو پڑے جائے گا وہاں پہ تو اس لیے اس سے پہلے پہلے governor صاحب کی کوشش تھی کہ میں اس معاملے کو نبیر دوں بہرحال اطاولہ تارڈا صاحب رات کو میرے پروگرام کے اندر آئے ہوئے تھے میں نے details سے ان کے سامنے بات کی انہوں نے کہا جی ہم کوشش کر رہے ہیں برپور کوشش کر رہے ہیں کہ جو principal ہیں وہ اپنا اس صیفہ واپس لے لیں کیونکہ ان کو اگست دوزار چوبیس تک کے لیے جو ہے روکا گیا تھا اور یہ بھی vote of governance نے ان کو روکا تھا وہ پہلے ہی جانا چاہتے تھے لیکن ان کو روکا گیا تھا کہ برہے مربانی آپ نہ جائیے گا اگست دوزار چوبیس تک ٹھہر جائیں کہ ایڈمیشنز ہو جائیں نیا ایکڈیمیک یئر شروع ہونے لگے تو اس سے پہلے پہلے ہم نیا principal ڈونڈ لیں گے پھر آپ برہے مربانی چلے جائیے گا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ یہ جو کہہ کے گئے ہیں کہ جی پہلی اپریل کے بعد میں نہیں ہوں گا وہ تو ویسی اب چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں کل ایکچولی اس کی انانسمنٹ بھی ہو گئی تھی کہ سینر سکول کی جو ہیڈمیسٹریس ہیں آمنہ صاحبہ ان کو اور جو برسل ہیں وہاں کے ایجسن کالیج کے ان دو لوگوں کو جو ہے انچارج بنایا گیا ہے کہ جی کے ٹیکر معاملات جو ہے وہ آپ سنبھالیں تو کوشش کی جاری ہے کہ وہ جو ہے اپنا استیفہ واپس لے لیں لیکن میں نے بار بار ان سے پوچھا میں کہ یہ جو آرڈر پاس کیا ہے اچھا اس کے اوپر بھی بورڈ آف گورنرس کے جو لوگ تھے جو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو آرڈر پاس کیا ہے گورنرس صاحب کی جانب سے اس کی تو اب تک اپروویل ہی نہیں ہوئی بھی بورڈ آف گورنرس ہے تو یہ ایمپلیمنٹ ہوئی نہیں سکتا یہ ویسی نہیں ایمپلیمنٹ ہو سکتا آپ چاہے جو مرضی کر لیں اس میں بائی دوئے ایک صاحب ہیں آریف سعید صاحب ان کا نام بھی بہت زارہ آ رہا ہے کہ جناب یہ آہد چیمہ صاحب کے بڑے قریبی ہیں آریف سعید صاحب جو ان کا سروس انڈسٹری سے تعلق ہے تو ان کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ جناب یہ بڑے قریبی ہیں آہد چیمہ صاحب کے اور یہ اس معاملے کو کافی پوش کر رہے ہیں بلکہ کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح یہ آہد چیمہ صاحب کا مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جائے اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسنگ بات ہوئی آہ ابراہیم شفی میر یہ بھی بورٹ آف گورنرز کے ممبر ہے اور آہ میں ان کا پوائنٹ ای فیو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا میں نے آہ اپنے آہ کل کے وی لاغ کے اندر یہ بتایا تھا کہ جناب ان کا نون لیگ سے تعلق ہے اور آہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور آہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے کہا ہے کہ میرا نون لیگ سے تعلق ہے میرا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آہ نہ تو پولٹکس میں ہوں اور نہ میں نون لیگ کا کوئی کارکن ہوں نہ میں ٹکٹ ہولڈر ہوں نہ میں نے الیکشن لڑا ہے میرا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے کہا کیا آپ کا شریف خاندان سے تعلق ہے یا نہیں ہے کہتے ہیں ہاں جی وہ ہے تو میں نے کہا آپ کا شریف خاندان سے تعلق ہے لیکن آپ کا نون لیگ سے تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کا پوائنٹ ای فیو ایسی دے دوں گا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیں گے آپ کی عمر کی ہے انہوں نے کہا جی میری عمر تیس سال ہے میں نے کہا کیا یہ حقیقت ہے کہ جتنے بوٹ آف گورنرز نے اس میں سب سے چھوٹی عمر آپ کی ہے انہوں نے کہا جی یہ بات بالکل صحیح ہے میں نے کہا اس کا مطلب ہے تیس سال کا ایک بندہ جو ہے اس کو بوٹ آف گورنرز کے اندر لایا گیا ہے اور اس سے چھوٹا کوئی اور بندہ نہیں ہے اور میں نے کہا جی اگر آپ شریف خاندان کے رشتدار نہ ہوتے تو آپ کے خیال میں آپ ایج سن کالگ کے بوٹ آف گورنرز میں آ سکتے تھے انہوں نے کہا جی میرا خیال میں میں میریٹ پہ آ سکتا تھا میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں بالکل اسی طرح آپ کا پوائنٹ ایفیو آ کے بھی دے دوں کہ جی یہ تو ابراہیم شفی صاحب جو شفی صاحب ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اس وجہ سے نامزدگی نہیں ہوئی ہوئی کہ وہ شریف خاندان سے ریلیٹڈ ہے انہوں نے کہا جی میرے پاس ڈگرییں ہیں باہر کی ڈگرییں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے مجھے بورڈ آف گورنرز میں ڈالا گیا تو میں نے کہا یہی بھی جیسے پوائنٹ ایفیو ہے میں ویسے ہی آپ کے سامنے جو ہے میں رکھ دوں اچھا جی اس کے علاوہ اب آج ہیں وہ جو بڑا دھماکہ ہوا ہے کل ذرا اس کے اوپر بات کرتے ہیں بیسکلی اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز ہیں انہوں نے جب آپ سپریم جوریشل کانسل کو ایک شکایتی خط لکھا ہے میں اسے شکایتی لیے خط کا ہی لفظ استعمال کروں گا اور انہوں نے کہا جی عدالتی امور میں ایجیکٹیف اور ایجنسیوں کی مداخلت کا ذکر کیا گیا اور ایجنسیاں جب میں کہتا ہوں تو خاص طور پر آئے سائے کا ذکر جو ہے اس میں کیا گیا ہے یہ جو چھے ججز ہیں یہ ہیں جسس موسیٰ نخترکیانی جسس تارک محمود جہانگیری جسس بابر ستار جسس صدار اجاز عساق جسس ارباب محمد طائر اور جسس سون رفت امتیاز ان کی جانب سے جو ہے یہ ایک کمپلین بہت لمبی کمپلین جو ہے وہ لکھی گئی ہے اس میں خاص طور پر جو بیسس بنائی گئی ہیں وہ جسس شوکت صدیقی کا جو معاملہ ہے اس کو بیس بنایا گیا ہے کہ جی ان کی کمپلین ہمیں خوشی ہے کہ ان کو انصاف ملا ہے لیکن ان کے جو الزامات ہیں اس کی پوری طرح تحقیقات ہونی چاہیے ہیں کہ خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ ہمارے کام کے اندر کس طرح مداخلت کرتی ہیں اور وہ ہمارے اوپر کس قسم کے دباؤ ڈالتی ہیں یا ہمارے رشتداروں کے اوپر جو ہے وہ کس قسم کے دباؤ ڈالے جاتے ہیں اس معاملے کی جو ہے وہ پوری طرح تحقیقات کی جانی چاہیے ہیں ساتھی ساتھ اس کے اندر وہ ایک جج صاحب کے بارے میں اس کمپلین کے اندر یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جناب ایک جج صاحب جو ہے ان کا گھر زیر تعمیر تھا اس گھر کے اندر جو ہے ایک جو لائٹ لگی ہوتی ہے یا جو ایک لائٹ لیمپ ہوتا ہے جب اس کو چیک کیا گیا تو اس کے اندر سے کیمرہ نکلا ہے اور اس کیمرے کے ساتھ جو ہے ایک چپ بھی لگی ہوئی تھی موبائل کی چپ لگی ہوئی تھی اور اس طرح لگ رہا تھا جیسے یہ فٹیج یہاں سے ریکارڈ گو کہ کہیں پہ جا رہی ہے اور ایک وہاں سے پتہ نہیں درائنگ روم میں پڑا ہوا تھا اور ایک جو ہے وہ بیڈروم کے اندر لائٹ کے ساتھ جو ہے وہ کیمرہ لگا ہوا تھا اور اس کی فٹیج جب دیکھی گئی تو اس کے اندر ان کی اور ان کی فیملی کی فٹیجز جو ہیں وہ ریکارڈ کی گئی بھی تھی انہوں نے کہا یہ واقعہ بھی پیش آئے اس کے علاوہ چند ایک یا دو جج صاحب ان کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا کہ جب وہ کوئٹ آ گئے تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب آپ فلاں فیصلہ جو ہے وہ اس طرح دیں یا اس کے اوپر اثر انداز ہونے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی اس کمپلینٹ کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جناب ہم نے اس معاملے کو جو ہے وہ چیف جسس جو اسلامباد ہائی کورٹ ہیں ان کے سامنے متعدد بار رکھا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کاروائی نہیں ہوئی اور اس معاملے کو جو ہے بلکل دبا دیا گیا اس کے اوپر کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو اب مجبور ہو کہ ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ چیف جسس پاکستان کو جو ہے یہ سپریم جیوریشل کانسل میں یہ خط لکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ایک جیوریشل کانفرنس جو ہے وہ منقد کی جائے اور ایجنسیوں کے رول کے اوپر جو ہے وہ تفسرہ کیا جائے کہ اس رول کو جو ہے وہ کس طرح محدود کیا جائے اب یہ ایک بہت بڑا الزام ہے بہت ہی سیرس الیگیشن ہے ملکی ایجنسیوں کے اوپر خفیہ ایجنسیوں کے اوپر کہ وہ جیوریشل معاملات کے اوپر قانون ہی عدالتی معاملات کے اوپر جو ہے اپنا کیا رول ادا کرتی ہیں شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ جو ہے وہ بلکل یہی تھا اس وقت جو ہے انہوں نے ڈی جی آئی سائے کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے انظام لگائے تھے اس وقت جنرل فیض ڈی جی آئی سائے تھے تو اب یہ ان چھے ججز کی جانب سے اور ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو ججز ہیں جن کے نام میں پڑھ رہا ہوں یہ بڑے ریسپیکٹیبل ججز ہیں جو اس قسم کی مطلب جسس بابر ستار صاحب کا جو � آپ کو بلکل آثنٹیکلی بات کہہ سکتا ہوں کہ نون لیگ بھی نون لیگ کی اس وقت موجودہ حکومت کے اندر لوگ جو ہیں وہ بھی جسس بابر ستار کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ریسپیکٹ کرتے ہیں تو یہ ان کا نام بھی اور ان کے سگنیچرز بھی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں اس کے علاوہ اس کمپلینٹ کے ساتھ جو ہے دو اور ججز کی کمپلینٹس جو ہیں یا جو واقعات پیش آئے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کیے گئے ہیں سو میری نظر میں یہ جوڈشل معامل ساتھ کے حوالے سے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے یہ بہت بڑی خبر ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اور ایک ہی دن جس دن یہ لٹ رہا ہے اسی دن بشرا بی بی نے بھی جب عدالت کے اندر معاملات تھے ایک سو نوی ملین پاؤنڈ کا کیس تھا اور وہاں پہ موجود تھی تو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے آرمی چیف ڈی جی آئیس آئے اور ڈی جی سی ان کے اوپر بڑے سنگین قسم کے انہوں نے الزامات لگائے بعد میں البتہ عمران خان صاح نے کوشش کی صحافیوں کو کہنے کی کہ نہیں ان کا کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا مطلب وہ اس کو ذرا ٹون ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے تھے انہوں نے تو بشرا بی بی کو جو ہے وہ کھینچ کے بھی دوسری سیٹکو پر لے گئے کہ یہ سب کچھ نہیں کہنا تو لیکن بعد میں آکے گور علی خان صاحب جب باہر آئے میڈیا سے گفتگو کرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے یہ اس کو پارٹی پالیسی کنسیڈر کیا جائے آجا میرا اس پیو پر اور سوال یہ ہے کہ یہ یہ ایک بڑی عجیب قسم کی لائن ہے کہ آپ اس کو بشرا بی بی کی بات کو جو آپ یہ کہیں گے پارٹی پالیسی ہے یا وہ جو کچھ بھی کہہ رہی ہیں پارٹی کی لائن ہے وہ اس لئے نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ بشرا بی بی is not a politician اور ان کے پارٹی کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ پارٹی پالیسی ہے آگر ایک سیپٹ کے عمران خان صاحب جو کہیں چلیں اسے کنسیڈر کیا ج آ سکتا ہے لیکن وہ جو کچھ کہہ گئی ہیں یا جو کہہ رہی ہیں وہ پارٹی پالیسی اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے پوری پارٹی جو ہے لفظ بلفظ اس بات کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ ایک ہی دن کے اندر جو ہے یہ ساری ڈیولپنٹس ہوئی ہیں اچھا جی ساکے بشیر صاحب جو سینر کورٹ ریپورٹر ہیں انہوں نے اس کے اوپر تفسرہ کیا انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے مصدقہ ذرائے بتاتے ہیں کہ گزشتہ دو ہفتوں سے اسلامبال ہائی ک کورٹ میں ہی حل کرانے کی بہت کوشش کی لیکن تمام صورتیں ناکام ٹھیری اور ان چھے ججز کو پھر سپریم کورٹ جانا پڑا انتظار حسین پچوتہ صاحب جو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنوہ بھی ہیں انہوں نے کہا کہ جی ججز نے خط لکر واضح کر دیا کہ تمام دباؤ عمران خان اور طریقہ انصاف کے متعلق کیسز کی وجہ سے تھا دس مہی کے خط کا مطلب ہے عمران خان کے ہائی کورٹ سے غیر قانونی اغوا کے اگلے دن یہ خط لکھا گیا اللہ الحق ہے اس کے علاوہ اسلام اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے اپنا ہنگامی اجلاس جو ہے وہ آج صبح ساڑھے نو بجے صدر آفیس میں طلب کر لیا ہے جس میں اسلامباد ہائی کورٹ کے معزز ججز صاحبان کی طرف سے سپریم جریشور کانسل کو لکھے گئے خط جن میں انٹیلیجنس اداروں کی عدلیہ میں مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے کابینہ کے تمام مہمبران سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اس اجلاس میں اپنی شرکت یقینی بنائے ادھر اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے اس خط کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کو خراج تحسین پیش کیا ہے صدر ہائی کورٹ بار اسد منظور نے کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار عدلیہ کی ازادی کے لیے پوری طرح ججز کے ساتھ ہیں خط سے متعلق لاہور ہائی کورٹ بار کا ہنگامی اجلاس بود کو طلب کر لیا گیا ہے اجلاس کے بعد صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منصور بٹ اور حامد خان سمیت دیگر وکلہ اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے سو دس تینگ اس has started to roll now اور میں اس کو ایک بڑا سنوپول ایفیکٹ جو ہے میں اس کا دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہے نا یہ کافی بڑا مسئلہ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ نادرہ سے شہریوں کا ڈیٹا چوری کرنے کے بڑے سکینل کی تحقیقات میں جی ایٹی نے ستائیس لاکھ پاکشانیوں کا ڈیٹا چوری کرنے کی ہونے کی چوری کرنے کی نہیں چوری ہونے کی تزدیق کی ہے جیو نے ایک خبر دی ہے کہ ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے نادرہ ڈیٹا لیک سکینل پر تحقیقاتی ریپورٹ مکمل کی ہے اور یہ ریپورٹ وزارت داقلہ میں جمع کر دی گئی ہے نادرہ سے شہریوں کا ڈیٹا دوزار انیس سے دوزار تیس کے درمیان چوری کیا گیا اور ڈیٹا لیک سکینل میں ملتان پشاور اور کراچی کے نادرہ دفاتر جو ہے وہ ملویس پائے گئے ہیں شہریہ رافریدی صاحب ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے گفتگو کی انہوں نے کہا رانہ صنع اللہ پر ہیرون برامدی کے دعویٰ دی جی این ایف کی طرف سے کیا گیا تھا اور ہمیں اس حوالے سے بریفنگ دی گئی ایک وزیر ناکہ لگا کر کسی ملزم کو نہیں پکڑتا رانہ صنع اللہ پر ہیرون ڈالنے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا وزیر اعظم آرمی چیف اور چیف جسس سے مطالبہ ہے کہ رانہ صنع اللہ پر ہیرون ڈالنے کے معاملے کی آلہ سطح انکوائری کرائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے جو مجھ پر ہوا وہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ ہو مجھ پر سختیں آئیں تو اپنوں نے مو پھیڑ لیا تھا میری بیٹیوں کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ دس روز تک سڑکوں پر رہیں سڑکوں پر رہیں ہمائین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے کیونکہ ہمارا منڈٹ چوری کیا گیا ہے اس کے علاوہ لطیف خوصہ صاحب بھی کل رات کو میرے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے شیر عزد مروت صاحب کے حوالے سے بڑی اکھرانکن بات کی ہے سب سے پہلے دونوں نے کہا کہ بشرا بی بی کا جو بیانیاں ہے وہ تحریک انصاف کا بیانیاں ہے وہی بات جو گوہر علی خان صاحب نے کہی تھی انہوں نے کہا تحریک انصاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے عمران خانی پارٹی کو لیڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں وہی فیصلے کرتے ہیں سینٹ کی ٹکٹوں کے بھی انہوں نے ہی فیصلے کیے اس سے پہلے قومی اور سبائی سیمبلی کے امیدواروں کے بھی انہوں نے ہی فیصلے کیے یقیناً کور کمیٹی ڈسکشن کرتی ہے اور اپنی تجاویز دیتی ہے لیکن حتمی فیصلہ عمران خان کا ہوتا ہے میں نے ان سے سوال کیا گئے جی شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر چالیس ارکانوں ارکان جو ہیں ان کا فارورڈ بلوک بن گیا ہے تو یہ آپ لوگوں سے ٹوٹ کے دوسری طرف چلے گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی شیر افضل مروت is not the spokesman of the party تو انہوں نے کہا کہ وہ میں پنجاب کو زیادہ جانتا ہوں میں پنجاب کے سارے ایمپیوز کو اسی ویکنڈ پر میں نے کٹھا کیا ہے کیونکہ ہم سینٹ کی سٹرٹیجی ڈسکس کر رہے تھے کوئی ایسا فارورڈ بلوک نہیں ہے نہ بن رہا ہے اگر شیر افضل مروت نے جوش خطابت میں اگر کچھ کہہ دیا ہے تو ہم ساری آراز سنتے ہیں اور یہی پارٹیز کا حسن ہوتا ہے میں شیر افضل مروت کے فارورڈ بلوک کے دعوے کی تردید کرتا ہوں تو پھر میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو سینٹ کے الیکشنز یا اس کے بعد زمنی انتخابات آ رہے ہیں اس کے اندر کیا پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیدوار ہیں وہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے آزاد لڑیں گے یا کیا ہوگا کیا وہ سنی تحاد کانسل کے امیدوار ہوں گے کیا ہوگا تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں یہ سنی تحاد کانسل اگر تو ہمیں بلے کا نشان نہ ملا اگر نہ ملا تو پھر سنی تحاد کانسل کا جو نشان ہے گھوڑا تو یہ سارے امیدوار جو ہیں زمنی انتخابات کے اندر گھوڑے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے تو this will be a first اس سے پہلے ان سے یہی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے آزاد حصیت میں الیکشن لڑا تھا لیکن اب زمنی انتخاب جو ہے وہ گھوڑے کے نشان کے اوپر پی ٹی آئی کے میمبرز جو ہیں وہ یہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں بلکہ انہیں تو یہاں بھی کہا کہ جی ہورس پاور جو ہوتی ہے نا ہورس پاور that is a good symbol گھوڑا جو ہوتا ہے وہ بڑی جاندار چیز ہوتا ہے تو وہ بڑا میں کہا جی وہ جو پھر وہ جو گھوڑے کے اوپر سواری کرنے والا ہوتا ہے اس کو لگامے ڈالنی بھی آتی ہے اگر گھوڑے کی ہم نے بات کرنی خیر تو ایک بات جو ہے وہ یہ ہوئی اچھا جی اس کے علاوہ رعوف کلاسرا صاحب رعوف کلاسرا صاحب نے وہی وہ جو ان کی سیلری کا اور تیل آن نیوز کا معاملہ ہے اس کے اوپر انہیں ایک ٹویٹ کی ہے میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ان کا پوائنٹ ایو سامنے آئے انہیں کہا بہت سارے دوستوں کو کچھ غلط فہمی ہوگی ہے کہ شاید تیل آن نیوز میں میری تنخواہ پچاس لاکھ روپے تھی اللہ کرے ایک دن ان کی زبان مبارک کرے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ کرے ان کی تنخواہ پچاس لاکھ ہو کیونکہ یہاں پہ تو جو مائیکل تھومسن جو پرنسپل ہے ایجسن کالیج کا اس کی چالیس لاکھ کی سیلری کو پر مسئلہ پڑھا ہے لیکن پھر بھی ہم چاہیں گے کہ ذاری بات ہے اللہ بہتر کرے سب کے لیے انہوں نے کہا کہ پچاس لاکھ جو ہے وہ میری پوری ٹیم کا پیکش تھا میرے اکیلے کا نہیں تھا اس میں میری ٹیم کے لوگ بھی شامل ہیں جن کو سیلری دی جاتی تھی انہوں نے کہا میری ٹیم میں پروگرام اینکر ہو سمیت دس لوگ ہیں تو یہ دس لوگوں کے اندر جو ہے یہ باقی پیسے اس میں بڑھتے بھی تھے انہوں نے کہا کہ ٹیم کے ان دس لوگوں کو تنخواہ اسی بجٹ سے ہی جاتی تھی ان سب کے اپانٹمنٹ لیٹرز پر تنخواہیں لکھی ہوئی ہیں تین نوجوان بچوں کو اپنی تنخواہ سے آؤٹسورس کر کے دیجٹل کام میں نے دیا اور دوزار پندرہ سے جو ہے وہ میں ان بچوں میں کسی کی پچیس دار کسی کی پچاس دار سیلری انہوں نے کہا کہ میں اس سے پہلے نائنٹی ٹو میں جب کام کرتا تھا تو اسی طرح میرا اور میری ٹیم کا کل ملاکہ اور اس میں آمیر مطین صاحب بھی اس وقت ان کے ساتھ پروگرام کیا کرتے تھے انہوں نے کہا میرا تب پیکج جو ہے وہ ستر لاکھ روپے تھا اس سے بھی زیادہ تھا لیکن اب آمیر مطین صاحب بھی خیروں کے ساتھ نہیں ہیں تو انہوں نے کہا آپ ٹی وی کے اندر میرا پیکج پینتالیس لاکھ روپے تھا مطلب ٹیم کے ساتھ اور جی ٹی وی جسے چھوڑ کے میں ٹیلن آن نیز آئے ہیں وہاں بھی انیس بیس جو ہے وہ تقریباً یہی ملتا جلتا بجٹ تھا یہ سارا پیسہ آٹھ دس ٹیم میمبران میں تقسیم ہوتا ہے تو میں اس وقت کے حساب سے میری چینل نائنٹی ٹو میں ٹیلنسو بھی میری اس سے زیادہ تھی مراد دوزار انی سے بھی زیادہ تھی الحمدللہ جس چینلیاں میڈیا اس میں رہا ہوں وہاں اچھی تنخواہ مجھے ملتی رہی ہے کوئی آپ کو زبرستی تنخواہ نہیں دیتا مالکان آپ کو مارکٹ تنخواہ دیتے ہیں اگر انہیں لگے کہ وہ بندہ ان کے ادارے کے لیے ضروری ہے تو یہ انہوں نے جو ہے وہ کلائریٹی دی ہے ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ میں رکھ دیا جائے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ